اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسمین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق ووازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارعو الہ مغفرتم ربکم والجنت نرضو حس مہباتو والارض وعدت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت سور مبارکہ علی امران کی آیت نمبر 133 پیش خدمت ہے نفذی ترجمہ یہ ہے وسارعو اور ذورو علا طرف مغفرتن بخشش کے لیے مر ربکم اپنے رب سے و جنتن اور جنت کے لیے ارضوحا اس کا عرض ارضوحا سماواتو آسمان جتنا ہے والارضو اور زمین کے برابر اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اس آیت میں مسارعات کی بجائے سراحت کے ساتھ لفظ مصابقت آیا ہے اور سما مفرد کی شکل میں ہے اور اس کے ساتھ علف کام جنس کے اعتبار سے ہے جو یہاں عموم کا مفہوم دے گا ہے اور کعف سے تشبیح معلوم ہوتی ہے مائی طور کے محل بحث آیت میں تصریح کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بحشت کی وسط آسمانوں اور زمین کے وسط کے برابر ہے لیکن سور الحدید کے آیت میں ہے کہ اس کی وسط آسمانوں اور زمین کی معنند ہے لیکن دونوں تعبیروں کا معنی و مفہوم ایک ہے آیت کے آخر میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ بحشت اس عظمت کے ساتھ پریزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے عدد للمتقین اب یہاں یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے اولاً یہ کہ کیا جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور وہ وجود خارجی رکھتے ہیں یا بعد میں لوگوں کے عمال کے حساب سے ایجاد ہوں گے ثانیاً یہ کہ اگر وہ خلق ہو چکے ہیں تو وہ کہاں ہیں اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف جنت کی وسط آسمان اور زمین کے برابر ہے کیا جنت تو دوزر فسط موجود ہیں اکثر علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں فسط وجود ظاہری وجود خارجی رکھتے ہیں اور قرآنی آیت کا ظاہری معنی بھی اس کی تعرید کرتا ہے نمونے کے طور پر محل بحث آیت اور دیگر آیت میں اور عدد تیار کی جا چکی استعمال ہویا ہے یا بعض دوسری تعبیرات جو اسی مادے سے ہیں جو بعض مقامات پر بحث کے بارے میں اور بعض دوزر کے بارے میں آئی ہیں ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث وہ دوزر اس وقت تیار موجود ہیں اگرچہ انسانوں کے نیک عبت عمال کے نتیج میں ان میں وسط پیدا ہوتی رہتی ہے غور کریں میرا سے مطالق سورہ و نجم کی آیت میں یوں ہے دوسری مطالق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سدرت المنتحہ کے پاس دیکھا جہاں دائمی جنت و نجم کی آیات یہ تیرہ سے پندرہ تک یہ تابعی جنت کی وجود پر دوسری شہادت ہے سورة تکاسر آیت پانچ شہ سات میں اشارت ہوتا ہے کَلَّا لَو تَعْلِمُنَا عِلْمَ الْيَقِينَ اگر تم علم الْيَقِينَ ہوتا تو دوسر کا مشاہدہ کرتے پھر اسے آئین الْيَقِينَ کے ساتھ دیکھتے میراج سے مربوط اور دیگر آیات میں بھی اس مسئلے کی واضح نشاندہی کی گئی ہے اس بحث کے بعد سوال پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہ دونوں موجود ہیں تو کہاں ہیں اس سوال کے جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے پہلا ہے کہ جنت جنت و جہنم اس دنیا کے باطن میں موجود ہیں ہم زمین و آسان مختلف قرات کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر موجود جو دنیا آئے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ پاتے کہ جہاں کسر سے موجودات ہیں جو ہماری آنکھوں کے آنکھ کی قوت ادھرار سے ماوراں ہیں اور آیات کل لَا لَو تَعْلُمُنَ عِلْمَ الْيَقِينَ جہنم کو اپنی حقیقت بین نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے مزید توزیر کے لئے ایک مثال دی جا سکتی ہے ایک طاقتوان ریڈی آئی آلہ آواز کے لہریں بھیجنے والا آلہ کسی خطہ عرض میں موجود ہو جو فضائی لہروں کے مدد سے پوری دنیا میں تلاوت قرآن کا دل آویز زمزمہ بہت دلنشین اور وہ پر آواز سے نشر کر رہا ہو اسی طرح کا ایک اور آلہ زمین کے کسی خطے بھی موجود ہو جہاں بہت ہی پریشانیاں پریشان کن آواز دوسری فضائی لہروں میں پھیلا دے جس ہمیں ایک مقام پر بیٹھے ہوں تو اپنے ایک کے لوگوں کی آواز تو ہم سن لیتے ہیں لیکن ان دو لہروں کا حصہ تک نہیں ہوتا جو فضائی عالم میں پرواز کریں لیکن اگر ان کو گرفت میں لینے والی آوانانی الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ